اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے سنائرہز ہوم کوکنگ میں آپ سب کو ویلکم آج میں گجرے لے کی ریسپی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے پر کچھن کی طرف ہندے تو گاجر کا حلفہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے دیٹھ کلو گاجر آفیسلی کیونکہ گاجر کے بغیر گاجر کھلپا نہیں بنے گا پھر میں نے اس میں ڈالا آدھا کلو دودھ گاجر میں نے دو کلو پائے کی تھی لیکن اس کو پیل کرنے کے بعد اور گریٹ کرنے کے بعد وہ تقریباً آدھا کلو کم ہو گئی تھی یعنی کہ ڈیٹھ کلو رہ گئی تھی میں نے اس حلفے میں جس گاجر کا استعمال کی ہے وہ ہے اورنج والی گاجر وہ ریڈ والی گاجر نہیں ہے جسی پاکستان اور انڈیا میں ایزلی آفیلیبل ہو جاتی ہے کافی جگہ پہ یہ گاجر آفیلیبل نہیں ہوتی ہے ریڈ والی وہاں پہ یہ اورنج کلر کی گاجر آفیلیبل ہوتی ہے تو کافی لوگوں سے میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ ہم گاجر کا حلوہ ہم نے کافی ٹائم سے نہیں کھایا کیونکہ ہمیں یہاں پہ وہ گاجر نہیں ملتی ہے تو اس گاجر کا حلوہ بھی بہت اچھا بنتا ہے پھر اس کو ٹرائے کریں تو ٹیس بہت زیادہ سمیلر ہے آپ کے پاس اورنج یا ریڈ جو ان سے بھی کاجر آفیلیبل ہے بنانے کا میتھرڈ بلکل سیم ہے کوئی چینج نہیں ہے اس میں دونوں کو آپ نے بلکل سیم طریقے سے ہی بنانا ہے چینی میں نے اس میں دو کپ ڈالی تھی لیکن آپ اپنے ٹیس کے مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں پھر آپ اس میں ڈال دیں ون بائی فور ٹیس پون نمک یعنی کے تقریباً آدھے چائے کے چمت سے بھی کم نمک ڈالیں اور اس کے بعد اس میں ایک کپ گھی ڈال دیں گھی بھی آپ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں پھر کاجر کی حلوہ میں گھی زیادہ اچھا لگتا ہے میں نے گھی کی کونٹیٹی کم کھڑکے بھی بنایا تھا پھر وہ بہت ڈرائے ڈرائے سے بنا تھا اس لئے کی کہ یہی کونٹیٹی اچھی ہے صحیح ہے اور اس کے بعد جب شیرہ ڈرائے ہو جائے تو آپ اس میں ڈرائے فروٹس ڈال دیں جتنے آپ نے ڈالنے ہیں جو ان سے ڈرائے فروٹس آپ نے ڈالنے ہیں آپ ڈال دیں اور ساتھ ہی آپ اس میں تقریباً 250 گرامز یعنی آدھا کلو سے بھی آدھا کھویا ڈال دیں اور ساتھ ہی الائچی پاورڈر ڈال دیں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گاجر کا جو حلوہ ہے اس کو اپنے ہلکی آنس پر بھونتے جانا ہے اور لیکن بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے کہ یہ ڈرائے ہو جائے اس کے جوسیں سٹل رہیں اور اس میں جو اس کوئی کا میں نے استعمال کیا ہے وہ بھی ہوم میٹ کوئیا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اور وہ کھویا اسپیشلی گارنشنگ بغیرہ کے لیے یا بھی اس میں مکس کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے گلاب جمن بنانے کے لیے دوسرا کھویا ہوتا ہے اس سے گلاب جمن سے ہی نہیں بنتے ہیں لے جی یہ کاجر کا حلوہ ہے ریڈی ہے یہ کھانے میں بہت مزیقہ ہوتا ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں اور وہ لوگ جو کہ باہر ممالک میں رہتے ہیں اور ان کو کاجر اویلیبل نہیں ہوتی ہے دوسری ایزلی تو وہ اس کاجر سے بھی حلوہ بنا سکتے ہیں ان میں آپ اس کے اوپر ڈرائی فروٹس اور کھویا ڈال دیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ نیو آنے والی ریسپیز آپ تک پہنچ سکیں ایک دفعہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت مزید کی بنتی ہے پھر آنگی ایک نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ